سلام علا اشرف المبیاء والمرسلین السلام علا اسلام علیہ وزیرہی وبریمہی وابارث علمہی والد شبیر و شکر زینت مسجد ورمبر امیر المقبرین صلوات اسلام علیہ وزیرہی وبریمہی سیدت نساق العلمین الصلوات اسلام علیہ وزیرہی وبریمہی اسلام علیہ وزیرہی وبریمہی والحسین غریب المظلوم المقدور مظلوم ہے منالکفا وفیل کربلا یومِ آج شورا وزیرہی وبریمہی اسلام علیہ وزیرہی وبریمہی چھینے آقادی خدمت ایک بندہ حاضر ہوئے اور آگے حرص کرینا ہے کہ اے فردن دے پیغمبر میں بھری کہنات اچھ نگاہ دوڑائیے جو کوئی ایسا انسان تلاش کرانا جینا کامیاب زندگی گزار رہے ہوئے تھاڑے تو زیادہ کامیاب زندگی گزاران اللہ بندہ میں کوئی دنیا جو نظری نہیں آیا میں جناب دی خدمت ہی حاضر ہوئے ہاں حاضر ہمار دا مقصد اور حدف ہے ذرا دے پیان فرماو کیا تُساں اپنی زندگی گزاران دے کوئی اصور بھی وضع فرمائے یا نہیں اگر جلال نے اپنی زندگی گزاران دے کوئی حصول وضع فرمائیں تبوی حصول میں کوئی تعلیم فرماو میں انہاں دے مطابق اپنی زندگی بسر گنا تک کہ میری دنیا بھی کامیاب ہوئے میری آخرت بھی کامیاب ہوئے پوری توجہ جو کہ اس سال سواب دی مجلس سے میرا دل لازے بے چاند باتاں ہیسی ہی ہوئے جنادہ میں کوئی فیدہ تھی ہوئے تو کوئی فیدہ تھی ہوئے تھے مرہوم جعفر صاحب کوئی کوئی فیدہ ہوئے چھے میں آکان ہو جانا اس مندے نے ارز کی تھی کہ علام موازا بنائیتہ ہمارائیتہ مولا فسنہ اپنی زندگی گزارت دے کہڑے اصول وضع فرمائیں بطول لے لال نے جواب چک جملہ اشار فرمایا مولا مولا فیان کرو کیرے کیرے چار اصول میں یہ چار اصول ہی ذکر کرنا فرمایا پہلا پہلا اصول مولا فرمائیتہ مولا فرمائیتہ اور بندہ اپنے ہاں کو بابند چکرے میں دو ہفتے تھی اندر وہ بندہ اپنے زندگی دے تبدیلی کی محسوس کرے سی اُدھی زندگی اچھی زندگی اور خوشار زندگی پڑھ کے سامنے آدم اسے فرمایا پہلا پہلا اصول اور سامنہ احادیث صور طلاب والے میں کوئی دوترہ ہوانہ دیال میں چھے میں آخات یا احادیث دیدتیس حدیث کو نقل فرمائے بہت ہی بہترین قدا 36 اگر 66 چالی احادیث اندھ چوڑا دی اس کے لاب دی اندر وہ دو ہی جو میں احادیث ارسل کرنا جانا مولا فرمایا مولا فرمایا مولا فرساتی اندھ امتر کی زندگی گزارت دے کل چار حصور پہلا پہلا حصور زہراد الال نے فرمایا علم تو ان عمالی لا یعملو غریف تحت تو میں جا کر ساتھ اکم اس بات دا یقین دیرہ کم بیدہ ہے وہ میڈے علاوہ کسے اور انجام نہیں دے میں اپنا کام خود کردی کوشش کرے گا میں ساتھا جیاں مثال دے نظرے میری ادوازیں وہ اکدیہات دے رہا والا فردہ بس چار اکڑ دنہ کاش کی دینا مالک کو یقین اس بات دا جو میں اگر اس کو پانی نہ دیتا میرے علاوہ شریف آباد جو آکے کہنی پانی کانا اس کو کھا اگر میں نہیں دی میرے علاوہ کسے اور نہیں دیو نہیں بچہ کو اگر سبوری داخل کرائے پتہ ہے جو انہیں دے چھوڑا انتے واپس آمان دے انتے دا میں ہی کرنا ہے میری جاتے اور کہنی کرنا میں اپنی بیٹھتے دیرے دے ہوتی ہے سبھائی آپ ہی کرنی ہے چار پہیاں آپ ہی سٹھ کرنی ہے میں ہان پہ آنے انتا اونا دی خاطر توازو میں ہی کرنی ہے میری علاوہ اتنے دے ہی سالے میرے نالے دفاع کرنے دے ہونا یعنی سب کو پتے ہیں میری جاتے کام ساڈن ہوا ساہاں بھی کرنے میں ادا میں دنیا کے معاملات میں اتنا تیزاں میں اتنا کل باندام میں اتنا داناتے سیانا جو میں کو پتے ہیں اگر میں اس انہ کو پانی نہ لایا مجھا نقصان ہوئے سی فصل تباہ ہوئے سی میں کو پتے ہیں اگر بچہ کو سکول کے دیچ آنے میں نے انتے دا میں میں نکی تابیہ کہنی کرنا یہ نقصان ہوئے سی سمین جاتا دنیا کے کام میں اپنے آپ کرنے سوچ کے ایک فیصلہ کرنا چاہی دائے جو اللہ نے ہیک دیئے جو پانچ دفعہ نماز میں دی روتے واجبی دیئے مسجد میں دی جاتے بھی اگر زباد نصاب دے پہنچ گئی ہے میں دی جاتے بھی اگر میں اس کے تاب رکھنا ہوں میں ہی کرنا ہے پرشاندہ رہے دے پہنچ گئی ہے اور سمین اسا اس بات کو تسلیم کرو یا نہ کرو سادھا ذہن مننے یا نہ مننے یہ رہا سادھا آجدہ عمل ہے اس دن آل ساری شخصیت پر وانچاڑ رہی ہے اگر عمل اچھا ہے تو شخصیت اچھی پہ بڑھ دیئے اگر عمل برا ہے شخصیت بھی بری پہ کر دیئے یہ کیونکہ ایسا سید والمگی آدھے امتی ہیں دیگر امی آدھے امتی جدا ہوکو برا کم کریں دے ہن انہاں دے چہرے مسک ہو رہے دیا شکلوں مدل لے دیا ہن اسا باتولنے باہدے امتی ہیں اگر صاحب کو امتی ہوں وردی وجہ دو ایک پیکش مل گیا جو سارے انہاں آمانیاں دے ہوتے اللہ نے پھر دے جب بات دن تے ساریاں شکلہ نہیں بھی بدل دیا ہاں لیکن ظاہران نہیں بھی بدل دیا حقیقتاً ارندرو وہ شکلہ بڑھ دیا تھا بہیا اور کال جدا بندے اللہ دی بارگاہ دے پیش دیزن اجی اجی عمل کے دہائی دے اس عمل دے مطابق جیوے شکل بڑھ دیئے بندے اسے شکل لے راول اللہ دے دربار جاسر اور اگر فتاعتونا فاجہ دی تو اساں تفسیر دے پھر ہوتاں سید علمی آدی وہ حدیث علماء مفسرین نے ذکر کی دیئے جو میری امت دے لوگ بڑا مختلف شکل نہیں چلنا دے دربار جاسر بڑی لمبی چھوڑی حدیث ہے میں ادھے نہیں ہوئی نہ جانتا بات لمبی ہو گئی میں عرضے کر رہے ہیں آپ جیو جیاں ساڑا عمل وہ جیاں شکل بڑھ دی بھئی ہے عمل چندے شکل چندی عمل مالے شکل بری میں سہارہ گھرنا اُس جملے تھا جیسے اندر امام زین اللہ مدین علیہ السلام حضرت سفرِ حائدہ ہوتے تشریف لے گئے اور حجدِ احکام حضرت بجالارہ سہارہ تے ایک بندہ حضرت اے نال ہے جو اس نے تلبیہ دی آواز سنی ہے نا بڑھند آواز جو بندہ آنکھ ہے لبائک اللہ ہم لبائک بندہ دے کرنا دے ہوتے جو اس لبائک دے گھون جائیے نا بندہ مرد بھی ہے ادھر ماہ اکثر اللہ حجید مولا ہیز دفعہ پڑے حاجی دی آئے ہوئے زہرہ دے لال نے جوابی جب جملہ ارشاد فرمایا حاجی تھوڑے نہیں شور دیا دی میں حرز کر رہے ہیں بھئی جیو جہاں ساڑے عمل انہیں ساری شکل بنے دی بھئیے بد وقت دیئے یوں سب کو پتہ کوئی نہیں بھی ساری شکل کی میں بھڑ دی بھئیے بھئی حاجی تھوڑے نہیں شور دیا دی چونکہ تنبیہ دے والے حکم ہے نا بھئی مردہ دے والے بھئی بلند آواز ہے کم از کم ہیک دفعہ دا بلند آواز ہے جا کوئی سیئی ہے مصرحب بھئی غالبہ ترے دفعہ در میں شہبان ہے بھی یہ کرنے دا دا یہ دوڑی دفعہ آواز دیتی ہے نبنا لبائیک اللہم اللبائیک اور ہی بندے کو معصوم نے فرمایا یہ بھئی حاجی تھوڑن شور دیا دے لیکن یہ بندے دیکھ کرنا دے جو غاتہ وہاں رہی ہے نا تو یہ آواز کو میں سوچ پی آتا ہوتا ہے جو بندے دھیر سارے یہ دوڑی دفعہ سپر نہیں کر دا کہ آواز دا کسا ماؤکسر لہجی مولا کی طرف پڑے حاجی ہے نا فردان دے دا حران ہے دوڑی دفعہ جملہ جدوڑا ہے حاجی تھوڑن شور دیا دے پوری توجہ شاہلہ میں جملہ سمجھا گے نا یہ وقت آواز بلندو یہ نا ماؤکسر الحجی وقت بندہ بول پیئے اللہ بیگ اللہم اللہ بیگ دیا آواز کے بول پیئے ماؤکسر الحجی بھڑا بڑے حاجی ہے سمین یہ توجہ جو تیسری بات بھی فردان دے دہرانے وہ جملہ دورائے حاجی تھوڑن شور دیا دے نالے ماسوں نے فرمایا بھئے اس بندے نوں پکڑ کے در مدھے قریب لائے ہونا بندہ جیدہ نیڑے آئے امام نے اپنا امامات اللہ ہاتھ بڑنٹ کی دے اس بندے دی آنکھوں پہ جو پھی رہے نا اللہ نے پردے ہی راٹھائے بندہ ٹھٹھے دے ہو گئے بے ہوش جیرے بے ہوش آئے نا مجھے انہیں ہاں بے ہوش کیوں ہوگئے آجا کرے مولا حاجی تھوڑن بندہ دیا دے سب کو ڈسدیاں نہیں پئی ساتھیاں شکل نا جیرے آئے بان گئی ہیں ورنہ حقیقت دے بھی تُسا دیکھو یہ اُنے تازہ تازہ سلاب ہے جن علاقہ دے بھی سلاب ہے تُسا بن کے اس علاقہ دی کفیت تا ملالہ کرو جیرے دے گھر دوڑا اگروں میٹروں فاصلے جائے راشن بھی تھیلیں گے نواز کے اُپے لے نمبر جائے کھڑے مسلمان اسا نا دے مسلمان رہے ہیں کردار ساتھ پتہ نہیں کیے تا کیے ہوگئے پورے توجہ جی ہو جی عمل بندہ کرے لہا بھی ہے اُوہِ شکلہ بردیاں بھی آنے اس عمل کے بارے قرآن تَفڑا بہترین انداز دے بھی فلسفہ بھیان کی تے اس عمل والا اے خیال کریں ماسو نے چکے فرمایا نا جو کہے بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نہیں متہ مجھ سے اچھا اللہ دی رضایت ہوگی تے اللہ جنت چھڑے گی کہے بھی برے عمل کو چھوٹا سمجھ کے کر رہے نہیں متہ اسے دے بھی چھوڑا دی ناراض کی ہوگی تے اللہ جہنم جسٹی جلہ مجھے قرآن تَفڑا مطالعہ کرے دے تو قرآن تے بھئی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّجًا خیرٍ يَرَاب اے میں ذرہ برابر اگر نیکی کی تھی تاہیوں کو دیکھ سیں ذرہ برابر برائی کی تھی تاہیوں کو اور میں آگا اگر بندہ اس سے آنا دو آجتاں دے اُتے عمل چا کرے نا میں نہیں کرنی ذرہ برابر برائی جو دیت سام ہر ذرہ برابر نیکی اتاہ وہ بھی کرنی ہے جو اس کو دیت سام مجھے دے زندگی دے بھی تفدیلی حاصل دی ہے یہ دی تفصیلی چو علماء نے لکھا ہے جو سید علم دیا اپنے احساب دے کری موجود ہیں تو ایک بندہ آئے اتنی سواری دے سوارے ناکہ ہی اس دو دے سواری کسی اور گوڑی غنچہ دے سوار تو ادھے میں دین سکھانا آیا ہوں تو اگر کیا نہیں کتنا وقت تھی دین سکھانا آس دے ادھے جو سواری دے کھانا آئی تو اللہ ہم دے ٹائم کوئی نہیں جو سواری دے کھانا اللہ ہم دے ٹائم کوئی نہیں تو سکھانا کشی دین اور تو سے یاد بیٹی ہو تو چنگا بندہ دین سکھانا آئے تلے ہی نہیں لاندہ میں بھی پہلو کھلے جرے گلے بیت پڑی یا میں بھی بندہ پڑی آیا کوئی بندہ پڑا آجی بھائی آیا دین سکھانا کھڑے تلے نبیہ لاندہ مرے گلی ترہ ٹائم کوئی نہیں کوئی صحابے پیغمبر میں بھی بلکل نہیں کوئی تین سکھانا ہے سواری دے کھلے لہاں ترہی میں کوئی نہیں انہوں کوئی دیئے گلچہ کی نہ لگی حضرت نے اپنے صحابوں کو خواہش کر آکے یہ حضرت نے فرمایا جو میں تین سکھانا درو آیاتِ قرآنی تلاوت کی تھی یہ بدھوک دبابے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْ يَرَا جو ہی دو آیات دی تلاوت رسید الانبیاء نے فرقائی اس بندے اپنے سواری لو حرکت رتیئے تھے گئے دیا ایک جو نہ بولا بس میں دین سکھ گئے دے جو ہی یاد ہے جو میں دین سکھ گئے دے وقت صحابے پیغمبر بولے انہوں نے دی آیا دین سکھ گئے سواری تو اتران ٹائم بھی کوئی نہیں قرآن دیا صرف دو آیتہ سوئیے نہ ہی کوئی اس کو علاوہ کوئی نماز بھی بات نہ اخلاقیاتی نہ کوئی اعقام نہ کوئی عبادات نہ یقیدیں دیگر صرف دو آیتہ سنگے دی آتا ہے میں دین سکھ گئے دے سید الانبیاء نے اپنے اصحاب کو خاموش کر آیا اور حضرت نے خرمایا اس بندے کے معاملے میں ذرا خاموشی اختیار کرو آدہ فقیحن جدا آیا ہی تا جاہل ہی مجھے دربار جو فقیح بن کے ٹھونگی ہے اس مطلب ہے بھی اگر بندے زندگی دیوی چند کے لاب تے تبدیلی لاؤنی ہوئے تعمل لے بارے متوجہ کرنا لیا یہ دو آیات ہی کا بھی ہے ذرا برابر نیکی کیتی ہے گل پچھلے بولنا ہوں نے معصوم نے کیا فرمایا اعلیم تو انہا عملی لا یعملو غیری فجتاتو میں جعفر صادق تھی زندگی گزارانا تھا پہلا پہلا اصول ہے میں کوئی یقین ہے جو میں عمل میں دے علاوہ کسی اور انجام نہیں دے منا میں خود بجا آوری تھی کوشش کرنا سامین دوسرا اصول امام نے زندگی دا امام نے فرمایا اعلیم تو ان اللہ مطلعن علیہ فسکر جیتو میں جب فرسادت ہوں اس بات کا یقین ہے مینا اللہ میجے ہر عمل تو آگا ہے میجے ہر کم تو واقف ہے میری ہر حالت تو آگا اور مطلع ہے اے میں ہر دلے اپنے خالے کتا حیاء کرے گا ہسے ہی کتا حیاء کیتا ہے یا نہیں جہاں بندہ حیاء کر رہے چاہنا اے سورہ یوسف جوانو ترجمہ نالے سورہ کو پڑھو بار بار پڑھو اس میں دے حضرت یوسف دے بہترین سمجھا بہترین ہے بہترین یہ سورہ یوسف اے تفصیلی جو مفسرین نے لکھے جو میں نے زلائقہ نے سارے دروازے بند کر چھوڑے انہ تے حیتہ لگ دی آواز ہوئی جتی تے ای تصویر آئی مجسمہ آئی اُن دے او تے زلائقہ نے کپڑا چایا اُن دے او تے لتا او تے پوچھئے حضرت یوسف نے جو کی کر رہی دیکھ کیا دی میں ایدی عبادت کرے دیا این دے سامنے میں کو گناہ کرے دے حیات ہے او فضلین نے لکھے جو ایدی آواز جتا حضرت یوسف دے کرنا دے رکھتے ہیں یہ نا کم بات ترپ ہے اللہ حضرت یہ رہ دیکھ نہیں سکتا وہ دے کل حیات کرے نہیں میں اپنے خالق دے حیات کروں ہون ایو لیا مقام دے او تے اگر پندہ مشکل دے وید پھانس جائے نا وقت اللہ نے نکلن دا رستہ دیسے قرآن جا دے ہیک حرف دا انکار کرن اللہ پندہ ہی پریشاند رہ گئی تھی دے بھائی جا دے ہیک حرف دا انکار کرن اللہ پندہ ہی دائرہ اسلام تو فارج ہوئے دے قرآن دے ویچہ اللہ نے واضح لفاظت پیان کی دے بھائی ہی کم تو کر روجہ کم میں اللہ پہنے ساں کیلہ کم تو کر مئی یتک اللہ اگر گناہ دے ویچ مرتلا ہمارتا خطر اینا اس گناہ دے کل بچڑ دی کوشش دو کر تقوی الہی اختیار دو کر بھائی مقام تو نکلن دا رستہ میں اللہ پندہ اور اتحادہ دے یوسف نے ایک عمل کی دے یعنی جو ہے یہ بات حضرت یوسف نے کرمائی نا جو میں کیا اپنے اللہ دا حیاء نہ کرا جرا دیکھ نہیں سکتا تو دا حیاء کر رہی اس مقام دے ہوتے مفسرین نے ذکر کیتا ہے جو حضرت یوسف نے قدم انہیں ودھائے جنہیں دروازہ آئی لیکن فرق ہے تھوڑا میرا قدم ودھامنا ہو رہے نبی دا قدم ودھامنا ہو رہے حضرت یوسف نے ایر میں اس بابدہ جو دروازہ ساتھی آنٹھ سارا کو کوفل وڑے وجہ تالے لگی ہو جنہیں دروازہ بان دے اصلا بھی کوئی قدم ودھائے میں ہوں فضول اصلا تا قدم ودھا چھنے دیں لیکن نبی جدے کوئی قدم ودھاوے کوئی بات کرے کوئی اشارہ کرے کہ نہ حسنیاں دیا نہ اشارہ فضولے نہ قدم چاہونا فضولے نہ بولنا فضولے ادھا کوئی مقصد ہوتا ہے کیوں جو ہوا انہاں تا عمل انہا بھی سیرت بنای دی ہے انہاں حضرت یوسف انہوں پتہ بھی ہے جو دروازے بان دن پر وقت قدم کیوں کہ بتایا نہ وقت میں آتا سیرت یوسف درس پر لے دی ہے اللہ کا نبی پیغام پی اچھوے دے بھئی گناہ کو چھوڑ کے درنا میڈا کامے دروازے کھوڑنا آنا کل شہن کا دیر دکھا ہے اللہ وکرہ اللہ وکرہ سارے رسالت یاس اللہ سارے حیدری یا علی مشلودی امام دمانہ باب آدھے بلند کر سنوال اللہ وکرہ اور سامین لکھے بفر سرین نے جہرے دروازے تھے بین ان دروازہ کھولوے تھے مہیت تک اللہ یج اللہ مخرجا تقویہ الہی اختیار کرنا بندے دکھا میں دروازہ کھوڑنا آنا کول شہن قدیر دکھا میں پہلے دروازے تھے گھر گیا دوجہ تھے گھر گیا آخری دروازے تھے پہنچن دروازہ کھول لیتے سامنے آگئے عزیز مصر جو زلائقہ بول پہی ہے جو زلائقہ بولی ہے اتنی اللہ نے حضرت یوسف کو تناہ نہیں چھوڑا ایک بچہ ہائی جہاں کول نہیں سکتا اللہ نے ایک بولن دیتا پہ چلیتی ہے اس یوسف کی اسمت تہار اپنی دوائی چلیتی ہے معصوم نے فرمایا میں جا فرصادک دی زندگی دا دوسرا حصور ہے جو میں تو اس بات دہیم میں نے اللہ مجھے ہر عمل تو آگا ہے مجھے ہر حالت تو آگا ہے میں ہر کم کرے دے اللہ را حیاء کرے گا توجہ ہوئے تو میں تیسرا حصول ارز کر رہا ہوں پہلا حصول میں جا فرصادک کو یقین ہے میرا عمل میرے علاوہ کسے اور انجام نہیں دے ہونا میں خود کوشش کرے گا ہوں دوسرا حصول میں جا فرصادک کو اس بات دے یقین ہے جو میرا خاندک میں لے ہر عمل کو آگا ہے میں اس دا حیاء کرے گا تیسرا حصول میں جا ربنا توجہ جو اٹھے امام نے فرمایا میں علمتو ان رزقی لا یقلو غیری فت معننتو میں جا فرصادکوں اس بات دے یقین ہے جرا رزق اللہ نے میری حسج رکھائی کہیں دی جورتی نہیں لکھائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جینا ملن ہے وہ ملن ہے میں اپنے رزق معاملے دے ہوئے چھار وقت مطمئین رہنگا ہوں اسا جو جا فرصادک دے منہ ڈالے ہیں دے پہ رکھا رہے ہیں دیکھا اسا کتنے مطمئین ہیں رزق معاملے سے مطمئین ہیں ہر مندہ اپنے گھر بانے چھانکے ماشاء اللہ نے فرمایا اپنے ذکھوں کے ذکھاؤں رزق دیاں لوگ کے سنانے ایک رزق کے جہنے پچھو تو بھجڑا بدے وہ دی تلاشی چھے دے نراب تا چائن کوئی نہیں سبون کوئی نہیں اولاد وستے وقت کوئی نہیں برادری تفاہ نام وستے وقت کوئی نہیں وہ صرف رزق دی تلاشی چھے فرمایا اگر یاد رکھیں جہنے پچھو تو بھجڑا جہتے نصیب پچھ کوئی نہیں تکڑے ہی نفسی جتنی کوشش ہی کار رستگ جو نصیب پچھ کوئی نہیں نہیں پہنچ سکتا فرمایا جہنے پچھو تو بھجڑا جہنے پچھو تو بھجڑا ملکم موت کو فرار نہیں کردکتا ہی میں اس رزق کو نہیں پہنچ سکتا اور سامین اگر تُسا آپ نے زندگی دا روزانہ تھی زندگی دا مشاہدہ کرونا اصل سمجھ دے نہیں کتنے دفعے سے موقع بڑھ دیں سوالے واہم کمانجی نہیں ہونہ دے جہر رزق سوالے حصے دے جلکھا دے وہ بڑھ دے کو بل میں دے یہ میں کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ تقریباں کوئی باوی تریوی محرم آئی میں اگردہ کو واپس آدھا کیا ہوں لیٹ دریہ خانے جیسا ہی دکان میں ہوتے رکے ہیں ایک سفید ریش بھدر کوشش دنوں گست میں میں اتر کے گیا اس پلیٹ دے میں چھک سیم کرتے ہیں کدرے جار پندگاں وہیں ہمیں مسار دے میں پلیٹ کی دیئے ایک پکڑا بندے چاہاڑا گئے ہیں بزرگ زبان میں ہوتے ایک جملہ آئی لکھا ہے کھانے دانے دانے پر کھانے والے کا نام لارے میں طلب المازمیم از دہا حاول تلاشی جونے ہیں جو کوئی جملہ اگر پڑاک نے پچھا لکھا ہے دہود ہوتے سوچ رہے کوئی کو بولے جا دہود ہوتے سوچ رہے کہہ دوماں نے کوئی شہد کی دھڑیے تمہیں جے مالوک آپ مدت رہی ترہ گھنٹے منا لے اگرے دہیں بندے کو وہ اتنا کوئی شہ حاصل نہیں پیٹھی دی ہوتی تنا کہیں دے ہی کو جملے دہ پتے دی زندگی تیسر تھی دے اُمہیں دوہتے سوال کی دے میں جب بہت حضور گا انتے کوئی جولہ مریاں کیوں پیاں ہے گرزرہ دو جولہ سڑے اجرہ تنال بولدہ بیٹھنے پہ لکھا ہے دانے دانے پہ کھانے والے کا نام اللہ کبھی میں تو کوئی جان دینا نہیں تو صاحبے کہوں کہ میں کوئی نماز دے وقت نہیں آنا نسجے دے چھے واپسی دے ہوتے ریڈی تو میں سید بھی دائی دو ان کے کھانا طلب محسوس پہ ہوں دی کوئی شکھان دی میں آکے اپنے یہ دوگان میں ہوتے مامان دے پا کئی دفعہ کوشش تھی تھی جو میں سیپ کٹ کے کھا ہوں لیکن گاہ کھا گیا یہ راہ موڑ بھی اکھل دے جہتے جہتے نصیب بھی چاہیے جتنے تھی میری دوگان کے پہنچے نہیں میں کوئی کٹ کر دی جورت دیتا دی نہیں علم تو انہ رزقی لا یا قل ہو غیری فتمان انتو چھے میں آقا نے فرمایا میں جعفر صادق کو یقین ہے خیرش ہے تھوڑے علاقے دے دی چھے مسئیبت نہ ہوئے سارے علاقے داخل ہو گئی ہے اگر کئی بندے دا بابا دنیا دو اس دا انتقال ہوئے نا تی ہون انہ دی ڈیڈ سرف گیٹ بڑھا کے تی پڑھواری دے دفتر دی بندہ پہنچ گئے جو زمین منتقب تھے موڑی اوڑی اوڑا دے چھے تی اگر مرون دے آننا دو بیٹیاں تی چار آنو دے بیٹے انہوں نے پوٹر اپنے بھیرا مانا رسولان کی تھی کہ یہ تابت کچھ ہی ساتھ بھیوئی نال مڈا ویسا اوپیٹواری دے دفتر جبائی کے بیٹا آتے تو سارے بھیڑنی دے جدہ جمیہ آن با دوسرے فاؤت ہو گئی یا نہیں کوئی دا سارے کل دہر ساری ہو جا کے سامنے عدالک دے بھی چاہے جو بھیرا اپنے ناظمین کرائے ہیں جو ساتھیاں بھیڑنی تو جمدے مار گئیاں تیوہاں تمہا دے بھنی جے وہ ماما کنار لاؤ گیاں دے جائجے سامنے بھیڑن سامنے ہی کڑی ہے بھیرا تو مقسم ہے یہ ساتھیاں جمدے مار گئیاں بھیڑنی تو سامنے چڑھ گیاں میں تو بھر چھوٹی گیاں پوری توجہ انجہ رہا بندہ پٹواری دے بھائی پٹواری زمین نہ لاوے نہ لاوے مردیاں اللہ نہ لاوے چھوٹے دے جینا بھائی اپنیا بھینے زمین دے ہوتے آپ کمزہ کے لئے بیٹے ہمارے کے لئے بیٹے یادیم یا بھدری جانے زمین اپنے ناظرہی بیٹے اپنے ناظرہی بیٹے اس مندے روک اتنا اتمنہ ناظرہ اپنے ریزتے موامرے دے ہیں اپنیاں اولاداں مستے کٹھا کر کر کے اپنی کبر انگارہ نال نبھار اللہ کو اتبرو ساتھ تبکل کر یہ راو خدا ایک نجے سنائیں اتنے کوئی راہ کو بھکا نہیں سمیتا درے بچنا پڑا درے سیسے اقید توحید مضبوط کرو سامین امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انہاں اپنے وسیعت نامے دے جب جملہ لکھا جو کچھ ہی نا اللہ دی رائج خرچ کرن دے بار انہاں فرمایا بیٹا تھوڑے کول بندے پوشن بیٹھوڑا پیو تھوڑے وسیع کیے پڑا گئے جو کہاں سا پوشتے ہیں کوئی بتا کہے سمیندار دے بالا منہ وہ بندے کول رہانی دے پوشتے بیٹھوڑا گئے ساری دیکھ تا نہیں کیا یا پوشتے جا گئے بندے پوشتے ہیں خمینی اپنی اولاد وسیع کے چھوڑ دیئے ہر شہ اللہ دینا ایک خرچ کر چکے ہیں کوئی شہی ہوگی ہیں چھوڑی کوئی نہ دے اور میں آنے پہ میں تھوڑے وسیع بیٹا کوئی شہ کوئی نہ چھوڑی بیٹا خمینی تھوڑے وسیع خدا چھوڑی بیٹا پجدے وسیع خدا ہوگئے انہوں بھی اکیش یہ ضرورت ہے علم تو انہ رزق اللہ یعکولو ہو غیری فت معنم تو بات بڑا جلدے جلدے غلطہ رسال چھوڑ دیا ہے میں جعفر صادق کو اس بات یقین ہے جو میرا رزق میرے علاوہ کوئی اور نہیں کھاسکتا میں اپنے رزق سے معاملے دے وچہ ہر وقت مطمئن رہنا ہوں فرمایت چوتھا حصول میں جعفر صادق تھی زندگی دا علم تو انہ آخر عمری الموت فزا عدد دو میں جعفر صادق کو اس بات یقین ہے جو میری زندگی جو لقص آری ہوئے نتیجہ باوت ہے میں ہر وقت مرن کے واسطے تیار جانو بذل کو زندگی کو کوئی بقا نہیں ہیک لئے مر بن رہے اس جانی تھی نشے جو نکل جاؤ دنیا تھی ایسے تھی نشے جو نکل جاؤ موت تھی تیاری آئی تھی یار لو بذل دانے میں دین مولانا کہ اللہ سید فضل حسین نکلی مرہوم اور ایک جو نا فرمائے دیا جوان جوانی کو کوئی بقا نہیں زندگی کو کوئی بقا نہیں جوانی تھی نشے چھ نکل مال اس بڑی یہ جی یعقوب تا یوسف سمگی تا حسین تا یہ میں یہ دیں سونا جوان ہوگا بھی اپنے حسن تے جتنے انعاز کرام اور غیات جو ملتے جنے ملتے قیام مدنی جوان اگسی نا اللہ دی بار گائے چھ پر بات گار بس جوان جو ہم حسن دہائی جوانی تے نشے دے چاہ کے میں کونہ در اتقاف کر بیٹھا اللہ بیٹھا اللہ یعو یوسف تو یوسف تو سونا جوان آمیں لہ یعو حسین دے علی اکبر تو حسین دے اکبر تو سونا جوان آمیں بھی کوئی بقا نہیں پدارا پدارا اے چاند روزہ زندگی نکل آؤ اس زندگی دے جنیہ دے رشن اپنے آپ کو تیار کر لو آخرت بستے بڑا خرچو اے ساتھ آتا دین تے لوٹین بدولتیاں دیا کٹھیں زہرہ دے بچھرے بہین تے بیرا مل کے بچائی نانے دین بیرا تنا آئی حسین تے بہین تنا آئی زینب بیرا کو پیاس زیادہ گر دی تے بہین وہ بڑی فرددار رہی حیاء ڈھ گا دا اکھو مٹی آتے بہیکی کیوں مدی ہوتی یہ دیکھو پیاس زیادہ لگتی ہے یہ کٹرے دی آتا دس ہمارا آئی دیکھو حیاء ڈھ آتا آئی ادھے سات کھل دی ہوئے آدم کہیں لے گوفہ دا بہدار کہیں شام دا بہدار جے بھی غریب بہین ہوئے نا دو کم بہین نہیں کرے دیا بہین آتا کھر بہین نہیں دیکھ سکتی آتا تب دا ہوش بھلو آئے دن بہین دی لاش تی لگ آن دی دو چھ کم جر بہین نہیں کرے لیا نا بہین نہیں کریں بھرام دے خاطران آب نہیں گلے دی یہ بھی غریب میدان گھر آئی چلی دی تھی کوئی زیادہ فاصلہ ہوئی نہیں صدر قدم دا فاصلہ آئی تھی دی را کس بھی دھی بھی مجبور آئی سکتی پردہ مجبور کریں آلیا رکھ میں دی بیرات مجبور کریں آلیا دروازے تھی آنی بیرات بھی بھی رنی رو کہتے ابن السار آت اگر ابو عبد اللہ حسین زالما تُو دے بھی اگر امری دا جایا بھی اگر سوئے زالما تُو دے بھی مجبور مجبور حسین بھی امری دے اما فی کو مسلم تو آلی مسلمان کوئی نہیں دے مسلمان ہوا بھی رانی سامنے بھی رانک ہوا دین سامنے بھی دے دور دی بھی بھی نو بھی اطلاع میں نو ان دن 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 گی بھی بھینہ کو دروازے بند کرنے بھولو ہے دن بھین بھینہ دے رسطہ چھو رکھتے نہیں جلدی نہ کرنے بھین دسفر دیا دے لوگ انتظارہ کرنے دن اتنے دے جوانا جن چوئی دیں گے جتنے دے بھینہ کام آگے اگر کوئی مجبوری ہوگے جنازہ چو بھی بان یا لوگ خورستانہ چو بان کے انتظار کرنے دن یار بھین دسفر دیا دے اتنے دے گھرہ دفن نہیں ہوں دے اتنے دے بھینہ آمدہ پہنچن بھتوالے ہوتے سوال کے لینا کوئی زیادہ فاصلہ دے کوئی نہیں کل ستر دم دے بھٹے جوہر دے بھرات پھر بہر نہیں دے جتے دے بہر نہیں رات جب دے بہر نہیں دے جتے دے بہر نہیں ڈھل دے جب بھینہ آئیے پوچھ سردے ہو خجبیریہی دو پھرام پھٹے آوازے یا لوٹ جنہوں انہاں دے جیئے کوئی نہیں حجر حکومت اللہ لٹہ نالی کمینی فاوڈیں لٹہ نالی آمدہ پھول گیا شیب دھیا انہاں جدہ مختار دے حکومت یہ خوالی کل کچھے ظالمات کی ڈھل کی آدہ مختار تر دل سیدنی محبت رات جنہوں انہاں lip انہاں سری胆 انہاں انہاں موسیقی 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 مقروض ان کو قرص دیا دے گی دے اسلام وحیل فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما سیرت محمد وحد بیت محمد مسیح فرما بدر منسائے صلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کریم اللہ وسلم محمد وحد بیت محمد اس عزا خان رودا کیا مد آباد و شرف معنین دے مال و جان دی فضل فرما